منصور حلاج ابو المغیس الحسین بن منصور الخلاج آپ رحمت اللہ علیہ 858 عیسوی فرس ایران میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال 922 عیسوی تقریباً 64 برس کی عمر میں بغداد میں ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد منصور ریشم بافی کا کام کرتے تھے جن کے والد آتخ پرست مجوسی تھے اور خطن اور دمشق کے راستے پر ایک قافلہ سرائے چڑھاتے تھے ان کے انتقال کے بعد وہ قافلہ سرائے حسین کے والد منصور سنبھالتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے زیادہ وقت خیالوں میں گم رہتے عجیب عجیب باتیں کرتے دوستر میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے مکتب میں بٹھایا گیا جو ظاہری شرعی علوم کے ساتھ بقول شیخ فرید الدین اتار کے سہرائے طریقت کے سیاہ دریائے حقیقت کے غواص اور اکابر اہل تصوف تھے اسی کے ساتھ عزت زو اننون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت مولانا عبدالرحمان جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ حقیقت میں حلاج یعنی دنیے تھے آپ اس لقب سے یوں مشہور ہوئے کہ ایک روز اپنے ایک دنیے دوست کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنے اس دوست کو کسی کام سے بھیج دیا اور خود اس کا کام سمحا لیا آپ نے انگلی سے روئی کی طرف اشارہ کیا تو بنولے روئی سے الگ ہو گئے اور روئی بنولے سے صاف ہو گئی اس وقت سے لوگ آپ کو حلاج کہنے لگے شیخ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے تیز پرواز فطرت کے مالک تھے کچھ عرصہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے پاس رہے بعد میں آپ تستری کے مکتب سے نکل کر بسرا چلے گئے اور بسرا میں عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ سے تصوف میں استفادہ حاصل کیا اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی راستے میں رہزنوں نے ان کے سارے قافلے کو لوٹا مگر آپ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا یہی حالت آپ کی بسرا کی بستی دوہرقہ کے عسکری مدرسے میں بھی تھی جہاں دوسرے طالب علم بھی آپ کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے کہ دوران درس آپ پتہ نہیں کس جہاں میں کھو جاتے بعد میں جب آپ کی صوفیانہ طریقت کا ہر جگہ چرچہ ہونے لگا تو آپ نے عزدواجی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کی نزدیک عزیز ابو عیوب عقبتہ کی بیٹی حضرت زینب رحمت اللہ علیہ سے نکاح کیا جس سے ان کو تین بیٹے سلمان، احمد اور حسن اور ایک بیٹی پیدا ہوئے آپ نے کبھی ایک جگہ قیام نہیں کیا کچھ عرصہ نہیں گزرا مختلف اولیاء زوانہ کی خدمت میں جاتے رہے ایک دفعہ صوفیوں کا لباس اتار کر قبعہ پہن لی اور اہل دنیا کی صحبت میں مشغول ہو گئے پھر ایک وقت کے بعد بسرہ میں جا کر خرقہ پہن لیا اور دو سال بیت الحرام کے مجابر بنے رہے پاپسی پر آپ کے حالات بدل چکے تھے اور کچھ اور ہی رنگ غالب تھا خلقت کو ایسی باتوں کی دعوت دیتے جو سمجھ میں نہ آتی تھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریباً پچاس شہروں سے آپ کو نکالا گیا اور آپ پر ایسے حالات و واقعات گزرے جو اپنی نویت کے عجیب ترین واقعات تھے دراصل حسین بن منصور خلاج رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور تبلیغ سے اس وقت لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور اس کے حوالے سے مسلمان قوم کی سیاسی اخلاقی اور مذہبی اصلاح کے سلسلے میں سارے بغداد میں ایک زبردست تحریک شروع ہو گئی جو کم عمر خلیفہ مقتدر باللہ اور ان کے دروارے خاص کے امیروں علماء اور شریعت کے اماموں کے لیے دلی صدمے سے کم نہیں تھی اور اس کے بعد اس الہامی پیغام کے خلاف فتوہ تیار کروا لیا اور نعرہ عن الحق کے آر لے کر انہیں شہید کر دیا گیا حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ شریف حمزہ رحمت اللہ علیہ نے میرے والد محترم سے بیان کیا کہ ایک بار میں نے شیخ اللاج سے دریافت کیا کہ اے شیخ عارف کسے کہتے ہیں تو شیخ منصور رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ عارف وہ ہے جس کو بروس شمبہ زیقات میں چھے دن باقی ہوں گے یعنی چوبیس زیقات تین سو نو ہجری کو بغداد کے بابتاق پر لے جائیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں قطع کیے جائیں گے اور اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی اور الٹا سولی پر لٹکا دیا جائے گا اس کو جلایا جائے گا اور جلانے کے بعد اس کے خاکستر کو اڑا دیا جائے گا شیخ عبد الملک کہتے ہیں میں نے اس دن کا انتظار کیا اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ہی بارے میں کہا تھا غرض بہت سی شکایات آپ کی متعلق خلیفہ کے پاس ہوئیں آخر آپ کو ایک سال تک قید رکھا گیا لیکن قید کھانے میں بھی اکثر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل پوچھتے رہے چنانچہ حکومت نے لوگوں کو منع کر دیا کچھ دنوں تک تو کوئی نہ گیا مگر ایک بار ابن عطائی رحمت اللہ علیہ اور ایک بار عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس بات کا جواب دیں جو آپ نے کہا ہے یعنی اناہ الحق کے بارے میں دریافت کیا تاکہ قید سے رہائی ہو آپ نے فرمایا کہ جس نے کہا اسی سے کہو کہ عذر کرے یہ سن کر وہ رو پڑے اور کہا کہ ہم خود ہی حسین منصور ہیں نقل ہے کہ جب آپ کو قید کیا گیا اور پہلی رات کو آ کر دیکھا تو آپ قید خانے میں نہ ملے دوسری رات دیکھا تو قید خانہ ہی ندارت تھا تیسری رات کو دیکھا تو آپ قید خانہ میں موجود تھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہلی اور دوسری رات کہاں تھے آپ نے فرمایا کہ پہلی شب درگاہ میں تھا دوسری شب یہیں قید خانے میں دربار تھا اس لیے تم کو قید خانہ نظر نہ آیا اب مجھ کو واپس کر دیا گیا ہے تاکہ شریعت کی حفاظت کی جائے بس تم لوگ آؤ اور اپنا کام پورا کرو ایک رات قید خانے میں تین سو قیدی تھے ان سے کہا گیا اگرچہ کہو تو میں تم کو آزاد کر دوں انہوں نے کہا پہلے اپنے آپ کو تو آزاد کراؤ پھر ہمارا نام بھی لینا فرمایا کہ ہم خدا کی قید میں ہیں اور شریعت کا پاس مطلوب ہے اگر چاہیں تو ایک اشارے میں تمام بند اور بیڑیاں کارڈ ڈالیں اسی وقت انگلی سے اشارہ کیا تو سب کی بیڑیاں کٹ گئیں اور یہ خانے کے دروازے خود بخود کھل گئے چنانچہ سب قیدیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا تو کہنے لگے کہ تم بھی آؤ فرمایا کہ ہم ایک بھید رکھتے ہیں دوسرے دن دیکھا گیا کہ قید کھانے میں کوئی بھی قیدی نہیں پوچھا کہ قیدی کہاں گئے فرمایا ہم نے آزاد کر دیئے پوچھا تم کیوں نہیں گئے تو فرمایا کہ حق ہم پر عطاب ہے جب یہ خبر بادشاہ کو ملی تو اس نے کہا یہ شخص ایک فتنہ قائم کرے گا اول ان کو کنکریہ مارو کہ باز آ جائے ورنہ قتل کر دو شیخ عبداللہ بن خفیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی تدبیر سے قید کھانے میں شیخ اللاج کے لیے پہنچا کہ ایک خوب اور غلام ان کی خدمت کے لیے موجود تھا میں نے اس غلام سے دریافت کیا کہ یہاں ان کا دستور العمل کیا ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں اس نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ان کے پیروں میں تیرہ عراقی من وزن کی بیڑی ان کے پیروں میں پڑی ہے وہ ہر روز ہزار رکت نفل نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد یہ کوٹھڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہر کوٹھڑی میں چور یا خونی موجود ہیں جو اپنے جنم کی سزا کاٹ رہے ہیں شیخ ان میں سے ہر ایک کے پاس جاتے ہیں ان کو نصیحت کرتے ہیں میں نے غلام سے دریافت کیا کہ شیخ یہاں کھاتے کیا ہیں اس نے کہا ہم ہر روز رنگا رنگ کھانوں کا خوان ان کے سامنے لاتے ہیں وہ کچھ دیر تک اس خان کو دیکھتے رہتے ہیں ان خانوں پر انگلیاں مارتے رہتے ہیں اور کچھ گنگناتے رہتے ہیں لیکن ان خانوں میں سے کچھ بھی نہیں کھاتے کچھ دیر بعد ہم وہ خان ان کے سامنے سے اٹھا لے جاتے ہیں ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے اتنے میں شیخ غسل خانے سے نکل آئے اور ان کا چہرہ خوبصورت اور قد بہت موضوع تھا اس وقت وہ سفید صوف پہنے ہوئے تھے اور سب زرملی بڑا رمال ان کے سر سے لپٹا ہوا تھا وہاں سے وہ چوبوتری کی طرف آگئے جو اس مکان میں بیٹھنے کیلئے تھا مجھ سے مقاطب ہو کر فرمایا اے جوان تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میں فارس سے آیا ہوں فرمایا کس شہر کے رہنے والے ہو میں نے کہا میں شیرازی ہوں پھر انہوں نے مجھ سے مشایخ شیراز کی خیریت دریافت کی میں نے ان کا حال بیان کیا یہاں تک کہ شیخ ابو لباس عطائی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آ گیا اس وقت انہوں نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان سے کہہ دینا کہ وہ ہرگز ان خطوط اور رقات کو اپنے پاس نہ رکھیں جو میں نے ان کو بھیجے تھے پھر شیخ منصور رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم میرے پاس یہاں کس طرح آ گئے یہاں تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں میں نے کہا بعض عجمی سپاہیوں کی شناسائی کی بدولت یہاں تک پہنچ گیا ہوں اس کے بعد میں جیر خانے سے باہر نکل آیا اور وہاں سے شیخ ابن عطائی کے پاس پہنچا اور ان کا پیغام پہنچا دیا شیخ عطائی رحمت اللہ علیہ نے کہا اب اگر تمہاری ملاقات ہو تو کہنا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان رازوں کو عام کر دوں کتاب نفخات الانس میں آیا ہے کہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ باقو رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ شہر خجند میں شیخ منصور رحمت اللہ علیہ کے فرزند احمد رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ قتل سے پہلی شب کو میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ مجھے کچھ وسیعت فرمائیے تو انہوں نے ارشاد کیا اپنے نفس کو اس سے پہلے کہ وہ تجھے کسی کام میں مشغول کرے تو خود اپنے نفس کو مشغول کر دے خواہ تمام دنیا تیری خدمت میں مشغول ہو لیکن تو اس بات میں کوشش کر جس کا ایک ذرہ سقلین کے عمل سے برتر اور بہتر ہو شیخ احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ وہ کون سی بات اور وہ کون سا عمل ہے جس کا ایک ذرہ عمل سقلین سے برتر ہے تو انہوں نے فرمایا معرفتِ الٰہی منصور رحمت اللہ علیہ کا یہی جو انجام ہوا وہ ان کے مرشد عمرو بن عثمان مکی بددعا کا نتیجہ تھا ان کے مرشد نے چند اجزام ورتب کیے تھے توحید و علم تصوف تھا حسین حلاج رحمت اللہ علیہ نے پوحیدہ طریقے سے ان کو لے لیا راز ظاہر کر دیئے اور مخلوق کو وہ اوراق دکھا دیئے جو کچھ ان اجزامیں کہا گیا تھا وہ بڑی باریک باتیں تھیں لوگ ان کو نہ سمجھ سکے اور لوگ شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کے منکر ہو گئے شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ نے حلاج رحمت اللہ علیہ پر نفریم بھیجی کہ الہی کسی ایسی شخص کو اس پر مقرر فرما دے جو اس کے ہاتھ پاؤں کٹ دے سر اڑا دے اس کی آنکھیں نکال لے اور سولی چڑھا دے پس مرشد نے جو کشبت دعا کی ایسا ہی واقع ہوا چنانچہ بادشاہ کے حکم سے آپ کو مارنے لگے جو شخص مارتا تھا وہ یہ آواز سنتا تھا یا ابن منصور لا تخف یعنی اے ابن منصور خوف نہ کر پیر عبدالجلیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس قدر سریع آواز سننے کے بھی وہ کار شریعت میں پابند تھا مانگر مارنے سے ہاتھ نہ رکھتا تھا آخر کر آپ کو دار پر لے جا کر کھڑا کیا گیا ہزاروں لوگ جمع تھے آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے اور حق حق پناہ الحق کا نعرہ لگاتے اسی حال میں ایک درویش نے جا کر پوچھا کہ عشق کیا ہے فرمایا کہ آج کل اور پرسوں دیکھ لوگے چنانچہ آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا دوسرے دن آپ کی لاش چلائی گئی تیسرے دن خاک کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا یعنی یہ عشق ہے یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہروانی میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پسند آئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو پسند آئے